اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم سٹیر سکس فور ٹو کے شارٹ لیکچر ون ٹو سیمن کریں گے جس میں ہم ایم ایز ایکزل کا کمپلیٹ یوز پڑھیں گے تو اگر آپ کو ایم ایز ایکزل یوز نہیں کرنا آتا تو ویڈیو کو انٹ اکھ دیکھیں ایم ایز ایکزل جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے آن لائن ورکنگ کے لیے کسی بھی آفیس جو آپ کے لیے آپ کو ایم ایز ایکزل کا یوز آنا چاہیے یہ جو ہمارا کورس ہے اس میں کوئی اوبجیکٹیو نہیں ہوتا اس میں سب پیپر سبجیکٹیو آتا ہے تو ایک کوئیسٹن ٹین مارکس کا ان پوائنٹ ٹاپک میں سے مازٹ آتا ہے اس لیے یہ پوائنٹ ٹاپک سمجھنے سے آپ کا ایک کوئیسٹن ٹین مارکس کا حل ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایکزمپل دی گیا جس میں میں نمبر ایک سٹوڈینٹ اور کلاس دی گئے گیا اور ہم نے اس کا مین، میڈین، سٹینڈرڈ اریشن، ویڈینس اور موڈ فائنڈ آت کرنا ہے با یوزنگ ایکزل فرمولاز آپ نے ایکزل کا فرمولا مست اپلائے کرنا ہے آپ نے سمپل فرمولا کر کے آنسا یہاں پہ نہیں لکھنا ہے اگر آپ یہاں پہ سمپل لکھو گئے تو جب وہ چیکر جو اچھا کرے گا تو وہاں پہ ان کو فرمولا شون نہیں ہو پا جس کی وجہ سے آپ کا کوسٹن یا تو کم آگ سائیں گے یا زیرو آئیں گے یہ ایکزامنے کے چیاری چیکر والے پہ ڈیپائن کر پا ہے تو یہاں پہ اپنے فرمولا مست اپلائے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مین بارے ورکس کے آگے مین is equal to مین کے لئے کیا فرمولا ہے ایوریج 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 یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ شو ہوگا جب بھی فرمولا پہلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایکوار لکھتے ہیں ایکوار مست ایوریج ایوریج اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کوش ہو رہا ہے نمبر وان نمبر ویبھی ہاں پہ دو نمبر select کرنا ہے کہ کہاں سے لے کر اور کہاں پہ آپ نے ایوریج فائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے نمبر اور سٹوڈنٹی فائنٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم سارے کو select کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو select کیا بریکٹ کو close اور just simple printer پرس کیا ہمارے پاس output آگیا ہے اسی طرح ہم نے کہنا ہے median is equal کا سب سے پہلے median m e d i a i median اور میرین کے لئے بھی یہاں سے data کو slug کیا bracket کو close کیا اور میرین بھی slug ہو گیا similarly standard deviation کے لئے بھی سب سے پہلے is equal standard standard deviation اور bracket data slug کیا bracket close enter mode کے لئے بھی is equal لگا کے سب سے پہلے ہم نے mho gg mode لکھا bracket open data slug کر کے یہ bracket close یہاں پہ mode آگیا اب اسی طرح mode ہم نے غلط کر دیا یہاں پہ ہم نے mode نہیں کرنا تھا اس کو یہاں سے cut کر دیتے ہیں یہاں پہ variance تھا تو میں نے یہاں پہ mode کر دیتے ہیں یہاں سے cut کر کے میں یہاں پہ paste کر دیتے ہیں یہ co is equal لگا کے var var bracket number slug کیا bracket close اور یہ variance آگیا اب ہمارے پاس یہ پانسا چیزیں کلکلیٹ ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ تو آپ پہ کچھ چیزیں ہی میں آپ کو بتا دیکھیں یہ مارپل کا گھوم ان کا کیا پرپجہ سکتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ اوپر سیو کا بٹن ہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سارا ہمارے پاس سیو ہو جائے گا کنٹرل پلس اے سکریں گے تب ہی سیو ہو جائے گا یہاں سے ہم لی دو اور آمدو کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فائل فائل میں بھی ہم سیو کرتے ہیں سیو اس اوپن پلوس یعنی کی نیو کانسی بنی آر ری سائٹ یہ بنی آر بھی سیو کیا سائٹ پھر ہوم اپشن آتا ہے ہم میں یہاں پہ دیکھیں دیفرینٹ اپشن ہے کٹ کرنا ہے کپی کرنا ہے پینٹر بول کرنا ہے جیسے یہ نمبر اس کلانس و سٹوڈنٹ ہم چاہتے ہیں چورا ہائی دنیا تو اس کو بول کریں یہاں سے آپ اس کو بول کر لیں دیکھیں کلانس کو بول کر دیا کسی بھی سٹائل کے انڈ crimes پھر ہمیں انڈرلائن کار دیا کسی بھی سٹائل کی انڈرلائن کار دیا اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیں انڈرلائن کار دی اور اسی طرح اس کا اگر size increase کرنا ہے decrease کو paint کرنا ہے اگر ہمیں class کو paint کرنا ہے تو yellow paint ہو گئے یہاں دے بھی ہم نے yellow paint کر گیا لیکن اگر ہمیں red کو کرنا ہے color یہاں دے black color ہے اس word کا ہم نے black color chain کر کے کچھ اور رکھنا ہے تو یہ اپنے requirement کی امتابی کا سکتے ہیں blue جو بھی تو یہاں دے ریٹی اچھا لگا ہے نہیں black ہی چھا لگا ہم نے blackیا کا اسے آپ یہاں سے تکسٹ کو سنٹر بے سائٹ بے جس کی انٹرفیس میں آپ رکھنا جاتے ہو وہاں پہ رکھ سکتے ہو rap تکسٹ کر سکتے ہو merge کر سکتے ہو سنٹر بلا سکتے ہو ساری editing feel clear add to some form اب نیکسٹ ٹاپک ہے جو ہمارا cumulative frequency relative frequency percentage frequency اور graph اور chart کے بارے میں نیکسٹ ٹاپک cumulative frequency add to some form relative frequency percentage frequency 里یٹی اہم сравungen ہático اس کے لیے اس کے لیے جس میں ہمیں یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ہمیں یہاں پہ ablabled ڈی گئی ہے جس میں ہمیں یہاں پہ ڈے م treating ڈ ہے ایلے میرا اسے لیگر دی گئی ہے classes relieved D and ڈ ڈ ڈ ڈ الل ڈ ڈ پہلے باکس ک explosions کو کی قد چلا ہوگی پہلا jutہ ہم معلوم بنائی اس وقت پر ملونوں نے겠다 یہاں پر اس سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم لوگ فرسٹ والی فریکوینسی کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا انٹر دوسری والی فریکوینسی سب سے پہلے فرمولا ہے تو اس اکول لگا کے پچھلی والی کمیلیٹی فریکوینسی یعنی کہ یہ 55 اس کو سلیکٹ کیا اور اس میں ہم لوگ نے پلاس کیا اس کو اس کو نیکسٹ کرنٹ جو ہمارے پاس فریکوینسی ہے اس کو یہ اندانو کود انٹر کیا ہمارے پاس یہ کمیلیٹی فریکوینسی آگیا اب اسی فرمولا کو use کرتے ہوئے ہم اس کو drag کرتے ہوئے یہاں تک کمیلیٹی فریکوینسی کو find out کر لیں گے یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ساری فریکوینسی آگئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ساری کمیلیٹی فریکوینسی آگئی ہیں اب ہم نے find کنی ہے ریالیٹی فریکوینسی تو یہاں پہ ہمیں کمیلیٹی فریکوینسی چاہیے ہاں سب سے پہلے ہم نے لکھا is equal to تو کمیلیٹی فریکوینسی ہمارے پاس یہاں پہ اتنی زیادہ ہے دیکھیں اور ہمیں ایک چاہیے تو ہم نے ان سب کو سم کر دینا ہے تو سم کے لئے ہم لوگوں نے سم سم بریکٹ کہاں سے کہاں تک ان ساری کمیلیٹی فریکوینسی کو سم کرنا ہے تو یہاں پہ بریکٹ کلوز انٹر تو ہمارے پاس ٹوٹل کمیلیٹی فریکوینسی آگئی ہے ٹوال سیونٹی وان اسی طرح ہم نے ریالیٹی فریکوینسی فائنڈ کرنی ہے تو ریالیٹی فریکوینسی میں ہم کرتے کیا ہے اس میں ہم سے پہلے ہم لوگ کمیلیٹی جو ہمارے پاس کراند فریکوینسی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم فرمولہ لگا رہے ہیں تو ہم نے ایک وال ضرور لکھنا ہے یہاں پہ ایک وال لکھنا ہے تو ہم نے اگر 55 یہ جائیے تو یہ لکھا اور اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں ٹوٹل فریکوینسی ٹوٹل کمیلیٹی فریکوینسی سے یہ یہ جو ہمارے پاس آئی ہے یہ تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گی فریکوینسی ریالیٹی فریکوینسی اور اسی فرمولے کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو ڈریک کر کے نیچے لائیں گے اور سارے ریالیٹی فریکوینسی ہم لوگ فریکوینسی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو پرسنٹیج فریکوینسی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ریالیٹی فریکوینسی ہے یہ اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ہنڈرڈ سے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے پرسنٹیج فریکوینسی اسی جارہ اسی فریکوینسی کو ڈراغ کریں گے یہاں تک اور ہمارے پاس ساری پرسنٹیج فریکوینسی آ گئی اب ہم لوگوں نے یہاں پہ ہمیں ریالیٹی فریکوینسی is equal to sum of all ریالیٹی فریکوینسی تو ہمارے پاس all ریالیٹی فریکوینسی کیا ہے یہ ان کو سلیکٹ کیا اسی طرح is equal to sum of all پرسنٹیج فریکوینسی یہاں پہ ہمارے پاس پرسنٹیج فریکوینسی آ گئی ہے ہم نے یہی فائند آؤٹ کرنی تھی یہاں پہ آپ نے اب آپ نے گرافڈ را کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے کلاس کو اور فریکوینسی کو ہم نے ان دانوں کا بنانا ہے تو ان دانوں کو سلیکٹ کیا انزارٹ پہ گئے یہاں پہ ٹاپ پہ اور یہاں پہ مارے پاس ڈیفیرنٹ قسم کے آپشان ہیں کولم لائن پائے بار ایریا سکیٹر ادھر تو آپ ان میں سے جو بھی آپ ڈرآ کننا چاہتے ہیں آپ ڈرآ کار سکتے cuidado میں یہاں پہ کون سا کروں؟ یہاں پہ میں پائے کرتے ہوں پائے پہ سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں پائے میں ڈیفرنٹ سٹائل ہے آپ کون سا سٹائل میں کرنا جاتے ہو میں نے یہ سلیکٹ کیا. تو یہ دیکھیں۔ یہ میرے پاس فریکوینسی اور یہ مرپس کلاس کے درمیان میں بن گیا اگر ہم نے یہاں پہ یہاں بنانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایسا بن گیا ہے تو آپ یہاں پہ اگر چاہتے ہیں پرسنٹیج شو ہو تو اس ٹائپ کا بھی بن جاتا ہے کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ڈیزائننگ چینج کر سکتے ہیں لیکن اگر میں نے یہاں سے کوئی اور بنانا ہے جیسے یہ والا بنانا ہے تو یہاں سے بھی مجھے ڈیفرنٹ اپشن شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کولم میں جائیں تو کولم والے یہ لائن میں پائے میں تو جو بھی آپ چاہیں وہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے میں اب کولم بنانا چاہتی ہوں تو یہ میں بنانا چاہ رہی ہوں چلے تو یہ میں نے سلک کیا یہاں پہ اکے کیا اور میرے پاس یہ دیکھیں یہ اب یہ والا بن گیا ہے اسی طرح آپ ہر کسند کے بنا سکتے ہیں now next topic is maximum minimum range interquartal range coefficient of variation next time find out کریں گے maximum minimum range تو maximum کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے maximum والے box کے آگے ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے is equal to max اس کا فرمولا ہے max bracket اور ہم نے data select کرنا ہے تو ہم نے ان سب data کا ہم نے find out کرنا ہے data select bracket close اور interpress maximum آگیا اسی طرح minimum کے لئے is equal to min minimum bracket open data select bracket close enter maximum minimum آگیا اب ہمارا جو ہے next ہے وہ ہے range range is equal to maximum minus minimum یعنی کہ maximum minus minimum تو enter ہمارے پاس range آگے نیکسٹ ہم جو find out کریں گے interquartile range تو جو ہمارے پاس interquartile range ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے q3 minus q1 یعنی کہ quartile 3 minus quartile 1 تو ہمارے پاس q3 اور q1 پہلے ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم q3 find کریں گے q3 is equal to یہاں پہ top پہ formulas پہ جائیں گے یہاں پہ insert function یہ یہ جو ہے اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ یہ جو box ہے اس کے اندر ہم لوگ لکھیں گے quartile لکھیں گے کیونکہ ہم لوگ انہیں quartile کا formula quartile یہاں پہ quartile تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس option آگے ہیں یہ quartile والے کو select کیا یہ ok کیا اور یہاں پہ پوچھ رہے ہیں اڑے یعنی کہ کس اڑے کا آپ نے find out کرنا ہے quartile تو ہم لوگ انہیں یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا find out کرنا ہے یہ ہمیں جو example دی گئی ہے یہاں سے یہاں تک یعنی کہ اے 3 سے اے 12 تک ہم نے select کیا اور quartile کہہ رہے ہیں کہ کون سا quartile find card ہے 3 یا quartile 1 تو ہم quartile 3 find out کر رہے ہیں تو 3 لکھا ok کیا تو یہ ہمارے پاس quartile 3 دیکھیں آگے اب box میں اسی طرح quartile 1 کا بھی ہم نے find out کرنا ہے سب سے پہلے is equal ڈالنا ہے فرمولا میں جا کے insert پہ جانا ہے same ویسے ہی لکھا quartile یہاں پہ ہم نے ابھی open کیا تھا تو میرا open ہو گیا ہے اس لئے اگر آپ کا open نہ ہو تو یہاں پہ دوبارہ لکھ لیں ok کیا وہی array select کی یہ select کی اور اب ہم کون سا quartile find out کریں 1 تو 1 کیا اور ہم نے یہاں پہ enter کیا تو یہ ہمارے پاس quartile 1 آ گیا لیکن ہمیں چاہیے کیا ہم نے find out کیا کرنا تھا ہم نے یہ find out کرنا تھا انٹر quartile range اس کو میں توسا ریڈ میں highlight کر لیتی ہوں یہ ہم نے find out کرنا تھا تو is equal to ہمارے پاس کیا تھا 3rd quartile یعنی کہ q3 کو select کیا minus q1 تو q1 کو select کیا انٹر تو یہ میرے پاس answer آ گیا اس answer کو میں توسا یہ یلو کار دے یلو کوئی بھی color کر لیتی ہوں یہ ہم نے purple والا جو ہے ہم نے answer find out کر لیا نیکسٹ ہم نے find out کرنا ہے coefficient of variation تو coefficient of variation جو ہے یہ ہمارے پاس ہے is equal to standard deviation اس کو highlight کر لیتے ہیں تک کہ آپ کو clear clear نظر آ جائے یہ اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں red color سے mention کر لیتے ہیں یا کسی light color سے yellow سے یہاں سے ہم نے coefficient of variation find کرنا ہے جو کہ is equal ہوتا ہے standard deviation divided by mean multiply by 100 یعنی کہ ہمیں standard deviation پہلے پتہ ہونے چاہئے اور mean پتہ ہونے چاہئے تو یہاں پہ ہم standard deviation نکال لیتے ہیں s.d تو اس کا فرمولا کیا ہم نے پڑھا تھا is equal to st d st d e standard deviation اور bracket open اور ہم نے کس چیز کی یہاں سے یہاں تک جو ڈیٹا ہے اس کا find out کرنا ہے select bracket close enter کی standard deviation آ گیا اسی طرح ہم نے find کرنا ہے mean is equal to یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے equal mean کو average mean کو average بھی کہتے ہیں بریکٹ open ڈیٹا select کیا یہ والا اور بریکٹ close enter کی یہاں پہ ہمارے پاس mean آ گیا اب ہم coefficient of variation میں پہ put out کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نے کیا کیا کلیئر کیا اس کو بھی ہم نے کلیئر کیا کلیئر کیا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو یہاں پہ find out کر لیتے ہیں تو یہاں پہ basically ہم نے کیا لکھا is equal to standard deviation یہ ہم نے select کی standard deviation سب سے پہلے تو ہم نے equal sign لکھنا ہے یہاں پہ is equal کہ ہم فرمولا لکھ رہے ہیں جبھی فرمولا اپلائے ہوگا equal first ہم لکھیں گے standard deviation divided by یہ نیچے جو mean find out کیا یہ یہ دانوں اور ان دانوں کو ہم نے multiply کیسے کیا hundred سے enter کی یہ ہمارے پاس coefficient of variation آ گیا top ہے موسیقی